اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حسن فرید اور آپ اس وقت مجھے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں تو میرے ساتھ سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر رو شاہد تسلیم صاحب موجود ہیں جو اس جتنا بھی سلسلہ ہے اس وقت سیاسی صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم ان کا تجزیہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ایک جماعت ہے اور ان کے ساتھ جو ادھادی جماعت وہ پاکستان مسلم لیگ جو کاف ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان پپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا دیگر جتنی بھی بڑی یا چھوٹی پارٹیز ہیں ان کا اتحاد ہے تو ایک جانب اتنی زیادہ پارٹی ہیں ایک جانب ایک یا دو پارٹیز ہیں تو اس وقت پاکستان کے جو سابق وزیراعظم جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ہم ڈاکٹر رو شاید تسلیم کا جو تجزیہ ہے وہ جانیں گے کہ ان کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے یا ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے خیلیت بالکل جی ڈاکٹر صاحب بتائی گا جی جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ امران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئر میں نے ان کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی جس میں بہت سارا ہاتھ الیکٹرانک میڈیا کا تھا جو سارا ہاتھ ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو آستہ آستہ لوگوں کو سلو پائزنگ کے طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آگئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ناتجربہ کار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے اور پاکستان کی ترقی کے رستے میں رکاوٹ ہے لیکن وقت جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کے جو ڈانڈے تھے وہ غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ملے تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ بھی غیر ملکی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے ایک انہوں نے منصوبہ بنایا پروگرام بنانے کے بعد جو ان لوگوں نے واضح وعید کی وہ تو ان کو پتا ہوں گے تو ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جن کے اپنے ارکان وہ تھوڑے تھوڑے سے چاروں طرف سے ملا جلا کے تمام اپوزیشن کی جو پارٹیاں وہ کٹی کر کے اور ایک حکومت بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو کارور کر دیا جو ایک محبت بطن جماعت تھی باقی جماعتوں کی حب الوطنی کے پر مجھے کوئی شک نہیں وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن وہ غیر ملکی لوگوں کے آلائے کار بن کے وہ اس وقت آ گئے ہیں کسی کے کندے کے پر بیٹھ کے انہوں نے حکومت لی ہے تو اس میں یہ ایک جس وقت کے پاکستان کے لوگوں کو پتا چال گیا کہ اس میں کوئی اور چیزیں شامل ہیں تو پھر پاکستان کے لوگ جائے وہ خوددار ہیں وہ حمیت پسند ہیں انہوں نے انگریز سے اور ہندووں سے آزادی حاصل اس مقصد کے لیے نہیں کی تھی کہ دوبارہ وہ غلامی کے چنگل میں جکڑے جائیں گئے تو لوگوں کی ہمدردیاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی اور جوگ در جوگ لوگ پاکستان طریق انصاف کے اندر شامل ہونے لگ گئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریق انصاف کی مقبولیت وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اب بھی تیس فیصد کے قریب پاکستان طریق انصاف کی مقبولیت جو وہ ہو گئی ہے جو ایک تخمینے کے مطابق پہلے دو مینے پہلے یہ سات پرسنٹ پہ آگئی تھی اب یہ تیس پرسنٹ سے بھی اوپر جونا آہ سا آہ سا جون جون کہ جلسے جلوس ہوں گے لانگ مارچ ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا گھرگر یہ پتا چلے گا کہ یہ حکومت کی تبدیلی کیوں آئی کیسے آئی کہ یہ پاکستان طریق انصاف کے اس کا فائدہ جائے گا اور پاکستان طریق انصاف کے مقبولیت جماعت ہو کے اوپرے گی پاکستان جا ہے وہ آپ کا بھی ہے پاکستان وہ ہمارا بھی ہے لیکن پاکستان ان لوگوں کا نہیں ہے جن کا کہنے کے اوپر کوئی حکومتیں تبدیل ہوں آپ اور ہم واپس میں بیٹھ کے اس کو حکومت کریں عوام کے خدمت کریں عوام پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں لیکن غیر ملکی آقاوں کے کندے کبر بیٹھ کے نہیں ہم اپنی عزت اور وقار کے ساتھ ہم اس ملک کی خدمت کریں چھے ڈاک سب ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عاصف علی زرداری ہیں وہ کہتے ہیں نا عاصف علی زرداری سب پہ بھاری تو عاصف علی زرداری نے جو اتحاد کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کتنا ان کے لیے فائدہ ہے یا یہ نقصان ہے اس حوالے سے کیا آپ رائے رکھتے ہیں دیکھیں یہ ایسے ہے کہ عاصف علی زرداری نے اس میں کوئی ایسا کردار میری نظر کے اندر نہیں کیا عاصف علی زرداری ایک سیاسی رہنمہ ہے ایک شاتر آدمی ہے چلاک آدمی ہے ایک پارٹی کے وہ ہیڈ رہے ہیں پارٹی بھی وہ بہت بڑی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی جو کہتے تھے کسی وقت میں ایک نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صبحوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر تو وہ عاصف علی زرداری کا ہی کارنامہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ چاروں صبحوں کی زنجیر سے ہٹا کے وہ ایک انٹیریر سندھ کی جماعت ایک مقامی جماعت کے لیول تک لے گئے یہ ان کا کارنامہ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری سب پر باری ایسی بات نہیں ہے یہ تمام جو بانمتی کا کنبہ ہے جو کٹھا جوڑا ہے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے اس طاقت نے ان کو وہ ڈنڈے کے زور پر کٹھا کیا ہے اور وہ ڈنڈے کے زور پر کٹھا کر کے ان کو پاکستان طریقہ انصاف کو منظر سے ہٹانے کی ایک کوشش کیے ایک سازش کیے جو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی پاکستان ہمیشہ خوددار لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا پاکستان کی افواج ہمیشہ خوددار لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گی اور پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا اچھا ڈاک صاحب ایک بات اور آپ سے پوچھوں گا کہ پچھلی دفعہ جیسا کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ امران خان صاحب نے کسی پارٹی کے ایم این ایس اٹھائے تو پاکستان کی حکومت میں آئے لیکن اکثر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یہ اتنے بھی الیٹرونک میڈیا اور آپ نے بھی دیکھا کہ وزیراعظم بلیک میل ہی ہوتے رہے تو اس دفعہ آپ کیا امران خان کو یا امران خان کے جو رکن ہے کارکن ہے یا ان کے سیاسی جو لیڈر ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور امران خان کو خصوصا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس بار بھی وہ کمپرومائز کر کے آئیں یا اپنے ہی لوگوں کو کینیڈیٹ سامنے لے کر آئیں دیکھیں جس وقت دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت پاکستان تریہ کے انصاف نے کافی ساری ٹکٹیں ورکرز کو دی تو ورکرز سیٹیں جتنے میں ناکام ہوئے کافی حد تک پاکستان تریہ کے انصاف کو ملک میں کوئی پچیس یا چھبیس سیٹیں وہ ملیں اس کے بعد پھر یہ الیکٹیبلز کا ایک فارمول آیا دوستوں نے امران خان کو یہ بات کی کہ بھی آپ الیکٹیبلز کو آگے آنے دیں یہ سیٹیں نکالتے ہیں جب سیٹیں نکالنے گئے تو پھر ہی حکومت بنے گی پھر ہی ہم کوئی اصلاحات لا سکیں گے اس ملک کے اندر ترقی ہو سکے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ الیکٹیبلز کے فارمولے کے تحت یہ لوگ بہت سارے مفاد پرستی دیکھ کے کہ پاکستان تریہ کے انصاف کا گراف انچا ہو رہا تھا تو انہوں نے آکے اس پارٹی کے اندر آکے شامل ہو گئے اور ان سیٹوں کے برو قابض ہو گئے اور کافی حد تک وہ جیت بھی گئے ان کے جیتنے میں پاکستان تریہ کے انصاف کا ہی سارا بڑا ہاتھ تھا اب یہ آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے تریہ کے انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھوپا انہی لوگوں نے پاکستان تریہ کے انصاف کو نیچہ دکھانے کے لئے سب سے آگیا ہے وہ لوگ جو الیکٹیبلز پاکستان تریہ کے انصاف نے اس وجہ سے شامل کیے تھے کہ یہ الیکشنرز جیت جائیں گے تو ان کے مزاج کے اندر کوئی تبدیلی آجائے لیکن ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انہوں نے موقع پاتے ہی پاکستان طریقہ انصاف کی کمر میں چھوڑا گھوپنے سے گریز نہیں کیا اب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا جو گراف ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی ان بلیک میلر سے پاکستان طریقہ انصاف کو جان چھڑوالے نہیں بہتر ہے اور ان کو آئندہ ٹکٹ وہ نہ دیں اگر ہو سکے تو کہیں عمران خان یہ دیکھیں کہ کوئی ان کا کنڈیڈیٹ کمزور ہے تو وہاں جا کے خود جلسے کریں وہاں جا کے خود ان کے کمپین کریں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں علی محمد ہیں پالٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں مراد سعید ہیں تو وہ ان کے حلقوں میں جاں کو کمزور کنڈیڈیٹ دیکھیں تو وہاں جا کے ان کے خود کمپین کر کے اور ان کو جتوانے کی کوشش کریں ایسا ایسا پاکستان طریقہ انصاف کا گراب بھلند ہوتا جا رہا ہے تو کئی جگوں پہ تو ایسے ہوگا کہ پاکستان کی طریقہ انصاف کے کسی لیڈر کو کمپین کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی وہ گھر بیٹھے الیکشن جی سکیں گے تو جو گھر بیٹھے الیکشن جیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر جا کے مختلف جگوں پہ جا کے کمپین کریں اور اپنے سارے جو جہاں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے وہاں جا کے ان دوستوں کے کمپین کریں لیکن یہ لوٹوں سے باج جائیں میں ان کو ظالم ہی کہوں گا یہ لوٹے ہوگے یا بلیک میلر ہوگے ان سے باج جائیں پاکستان طریقہ انصاف اپنا الیکشن لڑے تاکہ دو طریقہ اکثریت حاصل ہو اور اس ملک کے اندر اصلاحات وہ لائی جا سکیں جی جیسا کہ آپ نے سیاسی رہنمہ کی بات سنی عمران کان کے وہ ایک کارکن بھی ہیں اور ان کی کافی محبت بھی ہے عمران کان کے ساتھ ان کی تو واضح انہوں نے میسے دیا ہے سابق وزیراعظم عمران کان کو کہ اب ان لوگوں کی آپ ان کی مدد نہ لیں اپنے ہی کینیڈیٹ کو ترجیح دیں اور جہاں آپ کا کینیڈیٹ کمزور ہے وہاں جلسے کریں اور اس کو کامیاب کرنے میں اس کی مدد کریں تو اس میں آپ دو اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں اور اپنی حکومت بنائیں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ اپوزیشن کو قبول کریں اور اپوزیشن سٹرونگ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ